حضرات ایک ضروری اعلان سمات فرمائے اس ماہ مسجد کا بل چالیس ہزار روپے آیا ہے آپ تمام اہل علاقہ سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے یار امام صاحب کو تو ہر وقت پیسوں کی پڑی ہوتی ہے یار امام صاحب کو تو ہر وقت پیسوں کی پڑی ہوتی ہے اسلام علیکم بھجا اسلام علیکم وہ اعلان تو آپ نے سن لی ہے تو مسجد کے بل کے لیے کچھ تعاون کر دیں امام صاحب ہمارا تو اپنا گھر کا بل پندرہ ظاہر آیا ہے آپ کہیں اور سے یہ آگے بتا کر لیں چلیں شکریہ اسلام علیکم چوہدری صاحب اسلام علیکم چوہدری صاحب اعلان تو آپ نے سن لیا ہوگا وہ مسجد کے بل کے لیے کچھ تعاون کر دیتے چوری صاحب سو روپیا کچھ تو خیال کریں اس میں چالیس ہزار روپے کا بل کام بھرا جانا ہے امام صاحب سارے بل کا ٹھیکہ میں نے تو نہیں لیا ہوا نا باقیوں سے بھی چندہ لیں چندہ سے بل بھرا جائے گا بائی جان مسجد کا میٹر تو نہ کٹیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں پیسے جمع ہو جائے میں آج بجلی کا پل بھر دوں گا میٹر نہ کٹیں امام صاحب میری نوکری کا مسئلہ ہے مجھے اوپر سے آڈر ہے میٹر کٹنے کے میں کچھ نہیں کر سکتا اچھا بھائی آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کرتا ہوں بھائی آپ امام صاحب کو ذرا بھی خیال نہیں ہے مسجد کا نہ نمازیوں کا وضو کے لئے پانی تک نہیں بھرائی انہوں نے یہ لائٹیں کیوں نہیں ہون ہو رہی امام صاحب خیر ہے اندر لائٹیں نہیں چاہی رہی مسجد کی امام صاحب نمازیوں کو تو خیال رکھا کریں وضو کے لئے پانی نہیں بھرا آپ نے دھیان کہاں ہوتا ہے آپ کا بھائی آپ دونوں ذرا خموش ہوں گے تو میں اپنی کچھ بات کروں آج ہے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں بھائی مسجد کا میٹر کٹ گیا بل نہ بھرنے کی وجہ سے امام صاحب آپ نے بل نہیں بھرا ہوگا جبکہ میں نے چندہ بھی دیا تھا آپ کو یہ نے چودی صاحب آپ کا سور پیا جو آپ نے بل کے لئے دیا تھا کیوں کسی اور نے چندہ نہیں دیا چوری صاحب آپ اس علاقے کے بڑے ہیں جب آپ نے ایک سو روپیا دیا ہے تو کسی نے تو ایک روپیا نہیں دیا مجھے لیں یہ بل پکڑے ہیں اور یہ رہی ہے آپ کی مسجد کی چابیاں میں اور اس مسجد کی ذمہ داریاں نہیں سمال سکتا اللہ نے کے باہن پھرے امام صاحب کہاں جا رہے ہیں بل کی وجہ سے آپ میری غلطی ہے اتنی بڑی سزا تو نہ دیں کہ اللہ کے گھر کو آپ تالہ لگوا رہے ہیں میں آج ہی بل پی کر دیتا ہوں اور آج ہی میچو بھی لگوا دوں گا آپ کہیں نہیں جائیں گے اللہ کے گھر کو کھلا رکھیں اے میرے مالک تیرا شکر ہے